اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین قرآن مجید کے اندر دو صورتیں ایسی ہیں جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں اور ان دونوں صورتوں کو معوزتین کہا جاتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو ان دونوں صورتوں کا نزول ہوا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھ کر کے اللہ کی پناہ ماغہ کرتے تھے لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں کو پکڑ لیا باقی دعاؤں کو اللہ کی پناہ ماغنے کے لئے چھوڑ دیا انہی دونوں دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ ماغہ کرتے تھے ان دونوں دعاؤں میں یا دونوں صورتوں میں جو بھی آپ کہلیں کیا ہے ان دونوں صورتوں میں اس میں بری نظر سے حسد سے جادو سے شیطان سے وسوسے سے انسان اور جنات کی طرف سے آنے والی خرابیوں سے آپ اللہ کی پناہ ماغتے ہیں بہت ہی بہترین یہ دونوں صورتیں ہیں یہ دونوں دعائیں ہیں صورت الفلق اور صورت الناس سورہ نمبر 113 سورہ نمبر 114 کیا ہے ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ ماغتا ہوں من شر ما خلق مخلوقات کے شر سے ان کی برائی سے اور پھر بندہ آگے کہتا ہے ومن شر غاسق اذا وقب اندھیرے کے شر سے جب وہ چھانے لگے اس کے شر سے پناہ ماغتا ہوں ومن شر نفاثات فی العقد اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اللہ کی پناہ ماغتا ہوں ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے تو اس کے حسد کے شر سے میں رب کی پناہ ماغتا ہوں یہ ہے صورت الفلق کا معنی اس کا مفہوم اس کے بعد دوسری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ ماغتا ہوں ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے کس بات سے پناہ ماغتا ہوں من شر الوسواس الخناس وسوسہ دلانے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو تو ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی کی روٹین میں شامل کر لیں اپنے جو ہے عبادات اور عذکار میں اس کو شامل کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبح شام کے عذکار میں پڑھتے تھے نماز کے بعد کے عذکار میں پڑھتے تھے سونے سے پہلے کے عذکار میں پڑھتے تھے کیوں؟ اس لئے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے آپ ان دونوں صورتوں ان دونوں دعاؤں کے ذریعے مختلف بری چیزوں سے جادو بری نظر حسد اور اسی طریقے سے شیطان کی طرف سے وسوسہ اور ہر قسم کے شر سے مخلوقات کے شر سے آپ اللہ کی پناہ ماغتے ہیں دونوں صورتیں یاد ہوتی ہیں دونوں صورتیں سبھی کو معلوم ہیں معنی مفہوم بھی معلوم کریں اور مختلف بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں صورتوں کو اپنی زندگی میں اپنی روٹین میں شامل کر لیں تاکہ ان تمام بری چیزوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق دے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی